جو قرآن کا نہ ہو جو اللہ کا نہ ہو جو دین کا نہ ہو جو اسلام کا نہ ہو جو شریعت کا نہ ہو ہم اس کے کبھی نہیں ہو سکتے ایسے افراد کا اپنی قوم سے جڑا ہونا یا ہم اپنے قوم سے جڑا ہوا مانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ جب کوئی انسان قرآن کی توہین کر دے پیغمبر اسلام کی توہین کر دے تو ہمارے نزدیک اللہ کے مضمت بھی ہے جو مرتب بھی ہو گیا ہے تو اس کے سلسلے میں سب جگہ اگر یہ آواز اٹھتی اور جرول میں نہ اٹھتی تو یہ جرول جو ہے وہ انتہائی بدنام ہو جاتا ہے کیونکہ جرول کی ایک تاریخ رہی ہے جب بھی اسلام کے لیے کوئی آواز غلط اٹھی ہے اس کی مخالفت جرول سے ضرور ہوئی ہے چاہے دو حالات رہیں ہو لیکن جرول سے جرول والوں نے چاہے جرول میں مخالفت کی ہو چاہے دنیا کے کسی کونے مخالفت کائنات کی ایک ایک ضرور کی لانت ہو ایسے لوگوں پر کہ جو معصولین کی توہین کر رہے ہیں ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں وہ جنہوں نے کی وہ اور جو آگے آنے والے زمانے میں کریں گے سب کے اوپر مجموع طور سے